اسلامی اخوت اسلامی اخوت کے معنی ہیں مل جھل کر رہنا دکھ درد میں اور اپنے ساتھ کسی کو بلانا مدد کے لیے اور کسی کی مدد کرنا اس کے معنی ہے بھائی چارہ اور عربی میں اس کو موقعات کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے حضور اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارہ کب قائم کیا تھا ایک مسلمان کے لیے دوسرے جب مسلمان ہجرت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنا دی سب سے پہلے یہ موقعات یا بھائی چارہ یا اسلامی قوت اس وقت قائم اس کے بعد سے اسلام نے سب کو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف اور دخت کے وقت مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی اس مشکل اور پریشانی کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے جب ہم ایک ساتھ ہوں گے مل جھل کر رہیں گے تو تب ہی ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا یا ایک خاندان دوسرے خاندان کا یا ایک فرد دوسرے فرد کی مدد کر سکتا ہے جب تک مسلمان متحد تھے اتحاد میں تھے تو انہوں نے دنیا پر حکومت کی پھر مسلمانوں کے درمیان تفرقے پیدا کی گئے گروہ بندیاں پیدا کی گئیں ان کو گروہوں میں بار دیا ان کو فرقوں میں بار دیا ان کی کر کے انہیں تکڑے تکڑے کر دیا اس لیے مسلمان کی جو ایک متحد ہونے کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی اور مغربی ممالک ہم پر قابض ہو گئے اور ہمیں اپنے قابو میں کر لیا اور ہم بھی گھر گئے اتحاد میں بڑی طاقت ہے کسی بھی ایک چیز کو انسان توڑ سکتا ہے جب وہ متحد ہو اتحاد میں ہو ایک جگہ جمع ہو تو انہیں توڑنا یا ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے اسی طرح جب تک مسلمان متحد تھے طاقت پر تھے تو ان پر قابو پانا بہت مشکل تھا اس لیے ایک اسلام دشمنی کی بنا پر انہیں توڑا گیا ان میں تفرق پیدا کی گیا ہے انہیں کسی بھی طریقے سے خرید لیا گیا پیسے کی لالت دے کر کوئی بھی کچھ کر کے بھٹک گئے مسلمان اور پارا پارا ہو گئے ان کی وہ جو اتحاد میں رہنے والی قوت تھی وہ ٹوڑ گئے اب اس چپٹر کا نام ہے اسلامی قوت اس میں ایک مسلمان عورت کا ذکر ہے کہ کس طرح ایک مسلمان حکمران اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے اب دیکھیں ایک گھر کے اندر سے ایک عورت کے دردناک چیخ بلند ہوتی ہے المدد یا امیر المومنین ایک مظلوم کی خبر لیجئے ایک ظالم شخص سے مجھے بچائیے امیر المومنین کو مدد کے لیے پکارنے کی آواز سن کر گلی سے گزرنے والا ایک آدمی رک جاتا ہے وہ گھر کے اندر سے آنے والی آواز کو کان لگا کر سنتا ہے اندر سے ایک مرد کی کرت آواز کرت کسے کہتے ہیں سخت چیخ نے چنلانے والی آواز سنائی دیتی ہے وہ برے الفاظ اوہ کمبخت عورت خاموش ہو جائے یہ روم کی سلطنت ہے اس کا حکمران ایک عیسائی شہنچہ ہے تیرہ امیر المومنین یہاں سے کوسو دور ہے کوسو سے مطلب میلو دور ہے وہ تیری مدد کو آنے سے رہا میں نے تجھے خریدہ ہے تو میری ذر خرید ہے ذر خرید معنی غلام ہے تجھے پیسے دے کر میں نے خرید ہے ذر معنی پیسے جو میں تیرا آقا ہوں تجھے مارنے سے مجھے کوئی نہیں رو سکتا یہ کہہ کر وہ اس عورت کو پھر مارنا شروع کر دیتا ہے جب مارتے مارتے تھک جاتا ہے تو پھر عورت سے کہتا ہے تو اپنے دینی بھائی کو مدد کے لیے پکار وہ تیری پکار سن کر ہزار خوجوں کی ساتھ تیری مدد کے لیے آئے گا یہ معمولی فوجی نہیں ہوں گے بلکہ ہر فوجی ابلق عربی گھوڑے پر سواب ہوگا اب اس میں ایک عورت ایک شخص جو شخص تھا یہودی شخص تھا وہ ایک مسلمان عورت کو خرید کر کے غلام بنا خرید کر کے کسی سے اس نے خرید آگیا کسی نے اس کو بیچا آگا اس عورت تو وہ تھی مسلمان تو ایک یہودی شخص نے اس کو خرید آر اس پر وہ بہت ظلم کرتا تھا مارتا تھا کرتا تھا اس کے ساتھ تو وہ پھر وہ عورت اور اس کو بار بار کہتا تھا المدد یا امیر المومنی ایک مقدوم کی خبر لیجئے وہ عورت بول رہی ہے اس ظالم شخص سے مجھے بچائی ہے یعنی وہ یہودی ظالم شخص سے مجھے بچائی ہے امیر المومنی کو مدد کے لیے بکار کی آواز سنکا گلی سے گزرنے وہ آدمی رک جاتا ہے ایک آدمی جو مسلمان تھا جو تجارت کی غر سے جارا تھا وہ رک جاتا ہے اور گھر میں گھر میں کان لگا کر یعنی اپنی دروازے سے کان لگا کر وہ بات سنتا ہے تندر سے ایک مرد کے اور آدمی کی چیخنے کی آواز آتی وہ اپنی وہ جو عورت خرید کے لائے اس کو برے الفاظ سے بول بھی رہا ہے وہ کمبغت عورت خاموش ہو جائے یہ روم کی سلطنت ہے روم ایک ملک کا نام اور اس کا جو ایک بادشاہ تھا حکمران تھا وہ عیسائی تھا شہنشاہ بادشاہ وہ کہتے ہیں تیرہ امیر المومنی یہاں سے مسلمان مومنین یعنی جو حکومت کرنے والا اس کو بلال یہ مسلمان ملک کا باشا امیر المومنین کہلاتا ہے اس کو پکار رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہاں سے بہت دور ہے وہ تیری مدد کو نہیں آئے گا تو فضول میں یہاں بیٹھ کو اس کو پکار رہی ہے میں نے تجھے خریدہ ہے اور میں تیرا آقا ہوں اور تجھ پہ میں تجھے ماروں یا کچھ بھی کروں مجھے کوئی نہیں رو سکتا یہ وہ کہہ گا پھر عورت کو مارنا شروع کر جاتا مارتے مارتے تھک جاتا ہے تو پھر وہ عورت سے تنزیان کہتا ہے تو اپنے دینی بھائی کو مدد کے لیے پکار یعنی دینی بھائی کسے کہا ہے وہ باشا مدد کے لیے پکار وہ تیری پکار سن کر سب یہ تنز کر رہا ہے وہ یہودی وہ تیری پکار سن کر ہزار فوجیوں کے ساتھ تیری مدد کے لیے آئے گا یہ معمولی فوجی نہیں ہوں گے بر کے ہر فوجی ابلق عربی گھوڑے پر سوار ہوگا ابلق ابلق گھوڑوں کی آلہ قسم کو کہتے ہیں گھوڑے جو ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں گھوڑے جو مدد کو اتنے ابلق جو گھوڑے ہوتے ہیں بہت سہتمند تندروس جنگ لڑنے کے لیے جن کو تیار کیا جاتا ہے وہ عربی گھوڑے بہتی سہتمند تندروس چاک و چوبن ان کے کہہ رہا ہے وہ تجھے بچانے کے لیے وہ فوجی آئیں گے تنزین جو بات کی جاتی وہ یہ یہودی اسے تنزین کے بات کہہ رہا ہے عورت کی فریاد و فقہ سنکا گلی میں اور بھی لوگ جمع ہوگا جب عورت پہلے تو اتنی آبادی ہوتی نہیں تھی کھلی کھلی گلیاں ہوتی تھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے اور جو بھی شور شرابی کی آواز ہوتی تھی وہ دور تک سنائی دیتی تھی عورت چیخ و پکار سنکا گلی میں اور بھی لوگ جمع ہو گئے جنہی دروازے پہ ان کے وہ شخص جو یہاں سے گزر رہا تھا اس عورت کی دردنا چیز سنکا رک گیا ایک اس نے سوال کیا جو ایک تاجیر تھا اپنا سامان لے کر ایک نامعلوم شخص جو جا رہا تھا اور محلے کے لوگ تو روزانہ سنتے ہوں گے اس شخص نے وہ دن پہلی مرتبہ سنا تو وہ رک گیا اور کسی سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے اس کے اندر سے کون کون رہتا ہے اور جو بے اکس عورت کو بڑی درد گری طرح مار رہا بے دردی یعنی بہت ظلم و زیادتی سے مار رہا ہے دوسرے آدمی بتائیے یہ یہودی ایک تاجیر ہے جو حالی میں ایک مسلمان کو لانڈی لانڈی کسے کہتے ہیں جیسے ہم نوکرانی کہلیں اس کو خرید کر لائیا ہے اور ہر روز اسی طریقے سے مارتا ہے یہودی کے مکان کے باہر گلی میں سے گزرتے ہیں عورت کی فریاد و فغا یعنی چیخ پکا سننے والا شخص تاجیر تھا عورت کی آہ و فغا سننے والا شخص تاجیر تھا عورت کی آہ و فغا سننے والا شخص تاجیر تھا وہ بڑا متاثر رہا ہے ہے یعنی وہ چیخ پکا سنن کا بہت متاثر ہوا چند دنوں بعد اس وقت تو وہ چلا گیا اپنا سامان لے کر کے جہاں ہوں تجارت کے لئے جا رہا تھا جب واپس دوبارہ پلٹا فروت کر کے بغداد کی طرف رمانہ ہوا تو اپنے شہر واپس آنے کے بعد گھر جانے کے بجائے اس شخص نے خلیفہ کے دربار کا روح دیا یعنی کہاں کا جہاں پہ بغداد کا بادشاہ خلیفہ حکومت کرتا تھا اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ المعتصم بلہ تھا جو عباسی خاندان کا چھٹا خلیفہ تھا المعتصم بہت بہت دور جری جری کہتے ہیں جو فوج میں ہوتے ہیں شجاہ بہت دور طاقتور تھا کچھ عرصے قلب اس نے مدان جنگ میں قیسر روم کو زبدہ شکست دیتی یعنی ہرایا تھا تاجیر نے دربار میں پہنچ کر بادشاہ سے اجازت تاجیر نے دربار میں پہنچ کر بازیابی کی اجازت بازیابی نہیں بازیابی نہیں حاضر ہونے کی اجازت طلب جو دربار میں جاتے ہیں تو پہلے جو وہاں پہ دربان کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے نیزے وغیرہ کے طلب ہتیار ہوتے ہیں ان سے لے کا اجازت طلب کی جائے بادشاہ سے بول کر آؤ کہ فلا شخص تم سے ملنا چاہتا ہے شاہی عداب بجا لانے کے بعد اس نے پورا واقعہ مانوان خلیفہ کے سامنے بیان کیا شاہی عداب جھپ کر کے سلام کرتے ہیں اس کو شاہی عداب بجا لانے شاہی عداب پورے طریقے سے کرنے کے بعد اس نے پورا واقعہ مانوان بلکل اسی طریقے سے خلیفہ کے سامنے بیان کیا جس طریقے سے اس نے سنا تھا کہ وہ کس طریقے سے اس کا یہودی اس عورت پر ظلم کر رہا ہے وہ عورت کس طرح سے اپنے مسلمان دینی بھائی یعنی المحتسم بللہ کو یاد کر رہی ہے تو خلیفہ نے پوری رودار مانے قصہ یا کہانی سنکر بے اختیار پکار اٹھا نہیں کہا اسے میری بہن تو نے اپنے بھائی کو مدد کے لیے پکارا ہے تیرا بھائی چالیس ہزار ابلک گھڑ سواروں کے ساتھ تیری مدد کو پہنچ رہا ہے جو تنزیعن یہودی نے اس سے بات کی نا کہ تیرا جو وہ بھائی ہے گا چالی ہزار بہترین فوجیوں کے ساتھ اتنے گھڑ سواروں ساتھ تیری مدد کو پہنچے گا تو وہ اس نے یہ بات پوری بیان کی تو بادشاہ بلکل اسی یہودی کی کہنے پر چالیس ہزار کے قریب ابلک گھڑ سوار گھڑ سوار جو ایک ہو جائے تھا فوجی دستہ جو گھڑوں پر سوار ہوتا ان کو کہتے ہیں تو فوجی دستہ کے ساتھ مدد کو پہنچا اس کے بعد خلیفہ نے سپہ سالار سپہ سالار کسے کہتے ہیں جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے انچیف ہوتا ہے جو فوج کو لیٹ کر رہا ہوتا آگے آگے چل رہا ہوتا اس کو طلب کیا انہیں بلایا اور حکوم دیا کہ وہ چالیس ہزار ابلک سوار لشکر کے ساتھ روم جانے والی شہرہ پر شہرہ کی پہلی منزل پر پہنچے اس نے کہا کہ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا کہ اتنے چالیس ہزار کے قریب فوجی لے کر جانے والی شہرہ سڑک بڑی والی سڑک کی پہلی منزل پر پہنچے سپہ سالار کو حکم دینے کے بعد خلیفہ دربار سے اٹھا سپہ سالار جو ان کا سپہ سالار تھا فوج کا بڑا جیت تھا اس کو حکم دینے والا خلیفہ دربار دربار میں جو ان کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں ہر طرح کے جیسے ہماری پارلیمنٹ ہوتی ہے اس طرح وہاں پہلے زمانے میں جہاں لوگ بیٹھے تھے خلیفہ وغیرہ اب جیسے ہوتے ہیں صدر وزیر آدم تو پہلے جو زمانے باتے تھے وہ خلیفہ کہلاتے تھے حکومت کرنے والی جو سر پر آتا بڑی بڑا وہ خلیفہ کہلاتا تھا دربار جیسے ہماری پارلیمنٹ ہوتی ہواں بیٹھ کے سب ملک کے مطالع جو فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس طرح دربار ہوتا تھا پہلے دربار ہوتا تھا اٹھا اور مقتصر سی تیاری کے بعد روم کی طرف روم ایک ملک کا نام ہے روانہ ہوا سپے سالان نے خلیفہ کے حکومت کی تعمیل کی اس نے نہاں صورت صورت معنی تیزی جلدی سے چالیس ہزار ابلک گھوڑے کھٹا کیے میں نے آپ کو بتایا جیسے ہیں ابلک کیا ہوتے ابلک گھوڑے بہت اندہ فوجی گھوڑے بہت سہت مان تندروس عالی قسم کے جو لڑائی میں ہر طرح کی مہارت رکھتے ہوں کسی قسم کے لگڑے نہ ہو کسی قسم میں کوئی جسمانی نقص نہ ہو تو وہ گھوڑے تیار کیے اور لشکہ کے ساتھ خلیفہ سے جان ملا خلیفہ بھی گیا تھا اپنے سپے سالار کے ساتھ خلیفہ بھی اس فوج میں شامل تھا خلیفہ نے چالیس ہزارہ ابلک سوار کیا ہمراہ روم کی سرحد کی طرف سفر کیا مسلمان لشکر ابھی روم کی سرحد سے کافی دور تھا کہ قصر روم کے جاسوسوں نے اسلامی لشکر کی نقل و حرکت نقل و حرکت میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اطلاع اسے دی اور یہ بھی بتایا کہ اس لشکر کی کماند خلیفہ المعتصم بلہ کر رہا ہے قصر روم تو پہلے ہی سے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے شکاست ہو جی جب انہوں نے کہا کہ اتنا بڑے اتنے بڑے عالی قسم کے فوجی لشکر کے ساتھ ہی آ رہا ہے اور اس سے انہوں کا خلیفہ بھی ہے تو وہ ڈر گئے کہ یہ دوبارہ سے جنگ نہ کر دیں دوبارہ سے ہمیں شکست نہ دے دیں تو قصر روم یہ سن کر کے پریشان ہوا اس نے فوراں اپنے سفیر سفیر کسے کہتے ہیں گے خلیفہ کی خدمت نے بھیجے جیسے ہاں ایک وقت ہوتا ہے باتچیت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ جا کر پہلے باتچیت کرتے ہیں ایک دم کچھ سے لڑائی نہیں کرنے لگے پہلے پوچھتے ہیں وجہ پوچھتے ہیں جب کوئی سرحد پر آکے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بات کی جاتی ہے کہ کس مقصد کے لئے آئے ہیں کیا ہیں ایک دم پہلے تو ضائع بہت زمینی ہوتا تھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئیں اور ہمائی طرف سے سلح نامہ کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ان کے درمیان سلح نامہ ہوا تھا کیا ہمیں کوئی جنگ نہیں ہوئی پھر آپ نے اچانک ایک لشکر جرار کے طرف ہماری سرحدوں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں لشکر جرار کا مطلب ہے بہت بڑا لشکر جنگ کرنے والا لڑائی کرنے والا خلیفہ نے سفیروں کی بات سن کر کہا ہمارا روم کی سلطنت پر چڑھائی کرنا ہے حملہ کرنے کا چڑھائی کرنے کا مطلب ہے حملہ کرنا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں سلطنت کسے کہتے ہیں ملک کو آپ کی سلطنت کہ ہر ایک شہر میں ہماری ایک مظلوم بہن ہے اب اس نے اس عورت کا تذکرہ کیا جس عورت نے اپنے خلیفہ المتسم بللہ کو اپنی مدد کے لئے پکارا تھا تو اس کا ذکر کر رہا ہے وہ قیسر روم سے ہماری ایک مظلوم بہن مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا اس نے دکھ اور تکلیف سے مجبور ہو کر ہمیں مدد کے لئے پکارا ہے اس کی فریاد سن کر ہم اس کی مدد کے لئے چل پڑے ہیں سفیروں نے ارز کی کہ ہم آپ کے اشادات فوراں قیسر روم تک پہنچاتے ہیں جب وہ پوری بات سرط پہ کھڑے ہوئے سفیر جو لوگ تھے انہوں نے جو بات سنی تو انہوں نے فوراں ہی جو ان کا بادشاہ تھا قیسر روم روم کے جو بادشاہ تھا وہ قیسر کلاتے جواب کا انتظار کیجئے قیسر روم کو جب سفیروں کے اصلی حالات سے آگاہ کیے تو قیسر نے فوراں خلیقہ کے پاس ایک قاسد بھیجا کہ آپ وہی انتظار فرمائیں ہم یہودی اور اس قابل اعترام خاتون کو حفاظت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں مگر جو قیسر روم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس یہودی کو اور اس عورت جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں دوسری طرف قیسر روم نے اپنے چاک و چوبن فوجی دستوں کو حکم دیا چاک و چوبن جو بالکل تیار ہوتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں جیسے ایک حکم ملا کہ جہاں تھی یہاں پر حملہ کرو اس کو کہتے ہیں چاک و چوبن دستہ فوج میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوئی بھی نہیں ہوتی کسی بھی ملکی ہوتی ہمیشہ تیار ہوتی چاہے جنگی حالات ہوں یا جنگی حالات نہ ہوں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اچانک حملہ کرتا ہو تو بے خبر نہ پڑے ہو وہ ہر طرح سے لیس ہوتے ہیں ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں کہ جیسی انہیں حکوم ملے وہ فوراں دوڑ پڑے یہ نہیں کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں بے خبر ہوں تیار ہونے میں کسی بھی ملک کا یہ اصول ہے کہ وہ کبھی بھی سوئی بھی فوج نہیں ہوتی سوئی بھی سے مطلب بے خبر فوج نہیں ہوتی ہمیشہ تیار ہوتی چاہے وہ سرد ہو جہاں ان کو متعین کیا جاتا ہے جہاں ان کو لگایا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ رہیں گے تو وہاں وہ چاہ کو چوبند رہتے ہیں ہمیشہ راپتے میں رہتے ہیں دوسرے سے لا تعلق نہیں ہوتے بے خبر نہیں ہوتے سب دشمن کی حرکت تو سکنات ان کے طور طریقے ان کے سب سے آگا رہتے ہیں آج کل بہت زیادہ سائنسی دور ہے تو آج کل اسی چیز کی کوئی چیز معلوم کرنے میں دیر نہیں لگتی تستے کو حکم دیا کہ فلا شہر کے فلا مکان فلا نہیں کے جو بھی غیر علاقہ ہے وہاں کے فلا مکان کے یہودی مالک اور اس کی کنیز وہی عورت کو کنیز یعنی انہوں نے خریدہ تھا اس کو اپنی کنیز بنایا تھا غلام بنایا تھا فوراں خلیفہ کے پاس پہنچا دو لیکن اس بات خیال لکھنا کہ کنیز کو تو نہایت احترام عزت سے لانا اور اس کے مالک کو پابا زنجیر خلیفہ کے سامنے پیش گید ہے پابا زنجیر پا تو کہتے ہیں پیروں کو باگ پہنانا زنجیر زنجیروں میں جیسے قیدیوں کو ہاتھ پیر میں زنجیر پہنائی جاتی ہے تو اسی طرح کہ پابا زنجیر یعنی پیروں میں اس کے بیڑیاں دال کے زنجیر پہنا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے قیسر کا فوجی دستہ کنیز یہودی کو لیے ہوئے خلیفہ کے پاس پہنچا خلیفہ نے کنیز کو دیکھا تو کہا جو مسلمان بادشاہ تھا المتصم بللہ اس نے دیکھا کو آپ پہنچے یہودی کی طرف دیکھ کر خلیفہ نے کہا جو اس نے تنس کیا تھا نا اوہ یہودی تو نے میری بہن کو تانہ دیا تھا تانہ دینا تنس کرنا کسی بات پہ تو تھا کہ امری المومنی ہزار ابلغ گھڑ سواروں کے ساتھ تیری مدد کو پہنچے گا اس نے یہ تنس کیا تھا یہودی نے تو سو دیکھ سو نہیں مطلب ہے سو دیکھ یہ نہیں تو دیکھ لے سو کا مطلب ہے تو دیکھ لے کہ ہم چالیس ہزار ابلغ گھوڑوں کو لے کر اپنی مدد کی اپنی بہن کی مدد کے لیے آئیں جو نے تنس کیا تھا نا کہ تیرے چار ہزار آلہ نسل کے گھوڑے لے کر تیرے مسلمان جو حکمران ہیں وہ تیری مدد کو آئیں گے دے دیکھ تو تو نے کہا تھا وہ ہم نے صحیح کر دکھایا اپنی ایک مسلمان بہن میں جو ہمیں آواز دیتی ہم اس کی آواز پر آ گئے ہیں اور اتنے ہی چالیس ہزار ابلغ گھوڑوں کے ساتھ ہم اپنی بہن کی مدد کو آئے ہیں یہ منظر قابل دید تھا قابل دید دیکھنے کے قابل دید مانے دیکھنا قابل دید دیکھنے کے قابل تھا جو اس وقت یہ منظر تھا بہت دیکھنے کے قابل تھا عورت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے ایک ہوتے ہیں آنسو غم کے ایک تشکر کہ اللہ تعالیٰ کہ انسان کی دعا قبول ہونے پر جو اس کے آنسو نکلتے ہیں یا اگرم اچانک کسی کی مشکل پریشانی حل ہو جائے جو آنسو نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں تشکر شکر کے آنسو انسان کے اس پر اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو ہوتے ہیں شکر کے آنسو دیکھنے نا جب بہت انسان پاس ہوتا ہے تو اگرم اس کے خوشی ملتی ہے تو آنکھوں نے سر آتا ہے وہ آنسو بلکہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں جبکہ یہودی خجالت اور شرمندگی کے مارے سر جھکائے کھڑا تھا یہودی جو یہ تھا خجالت شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا پریش نے سر اوپر اٹھایا اور بولا یا امیر المومنی اسلام کے اس بھائیچارے اور اسلامی قوت کو دیکھ کر میرا دل دواہی دیتا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے یعنی کافر بات سے متعصر ہوا کہ اسلام اتنا اچھا دین ہے کہ ایک عورت نے اپنے جائب مسلمان حکمران بادشاہ کو خکارا تو وہ اس کی مدد کے لئے آیا تو میں آپ گور رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ اس کے آخری حصول پر ایمان لاتا ہوں یعنی وہ اسلام کے بھائیچارے خوش سے متعصر ہو کر کہ اس نے اسلام قبول کر لیا میں اس خاتون پر ظلم کیا ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں اس سے معافی مانتا ہوں اب آپ میرے خصور کی جو چاہے سزا دیں یعنی میری جو غلطی کی ہے جو اس پر ظلم کیا ہے خصور اس پر آپ جو چاہے سزا دیں المحتسم اللہ نے اس شخص کے خصور کو معاف کر دیا اور اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کر بغداد واپس آ گیا اب دیکھیں آپ کے چیپٹر ختم ہو گیا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام ایک کتنا سچا دین ہے جب ہم اسلامی اصولوں پر عمل کریں تو ہمیں بہت سے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اب اس کی جو مشق ہے وہ میں نے پوری آپ کو پی ڈی ایف کے ذریعے آپ اپنے اس سے حاصل کر لیں اور اس کا ہوم برگ کمپیوٹ کریں چب کمپیوٹ کریں